اسلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں اب سب ٹھیک ہوں گی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ظلفکار یوٹیوب چینل اور میں ہوں ظلفکار علی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے آپ اپنا انٹین نمبر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ آن لائن گھر بیٹھے آپ نے انٹین نمبر کی ویریفکیشن کر سکتے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا انٹین نمبر کیا ہے انٹین نمبر کیا ہوتا ہے نیشنل ٹیکس نمبر ہوتا ہے یہ ایف بی آر کی طرف سے آپ لوگوں کو جاری کیا جاتا ہے جو لوگ جہاں ٹیکس جہما کرواتے ہیں آپ کو موبیل پہ بھی بتاؤں گا کہ موبیل کی جو ٹیکس سسان اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں اور آپ کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو چلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پر اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو کمپیوٹر پر بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو موبیل پر بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے آپ لوگوں نے آن لائن اینٹی اینڈ نمبر جو ہے وہ چیک کرنا ہے کی فرینڈ تو آپ نے آ جانا ہے گوگل کراؤں بروزر پہ اور جہاں پر آپ نے لکھنا ہے آن لائن اینٹی اینڈ ویڈیفکیشن ایف بی آر جہاں پر دیکھیں میں نے آن لائن لکھا تو یہ نیچے آ گیا ہے آپ نے اس کو پورا لکھنا ہے پورا لکھنے کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر جو سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے آن لائن اینٹی اینڈ ویڈیفکیشن ای ایف بی آر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنی ہے تو یہ پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ناظرین میں اس پیج کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکٹوپشن میں دے دوں گا آپ اس پر کلک کریں گے تو یہی پیج اوپن ہو جائے گا آپ یہاں سے جو ہے وہ آپ نے نمبر کی جو ہے اپنا جو اینٹی اینڈ نمبر ہے اس کی ویڈیفکیشن کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر دیکھیں یہاں پہ اس سائیڈ پہ آئیں تو یہاں پہ ایکٹیو ٹیکسپیر لسٹ ہے نیچے آتے جائیں یہاں پہ یہ ہے ٹیکسپیر پروفیل انکواری جہاں پہ آپ کا نظر آ رہا ہوگا ٹیکسپیر پروفیل انکواری آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کر دیری ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ اس طرف ایک نیا جو پیج ہے اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنی کچھ ڈیٹیل دینی ہے جس کے بعد ہمیں جو ہمارا اینٹی اینڈ نمبر ہے ہمارے سامنے آئے گا تو یہاں پہ پیرامیٹر ٹائپ ہے وہ ہم نے دینی ہے اس کے بعد ریسٹیشن نمبر جو ہے ہمارا اسی نیسی نمبر ہے وہ ہم نے دینا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ ڈیٹیل دینی ہے وہ ہم نے اس کے اندر انٹر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ویریفکیشن کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے پہرامیٹر ٹائپ کے اندر ہم نے کیا چلیک کرنا ہے ہم نے کس طریقے سے جو ہے اپنا اینٹی اینڈ نمبر دیکھنا ہے کیونکہ اینٹی اینڈ نمبر تو ہمیں یاد ہی نہیں تو ہم نے یہاں پر سین اینڈ نمبر لکھنا ہے تو سین اینڈ نمبر کے ساتھ جو ہے ہم اپنا جو ہے NTA نمبر دیکھیں گے تو یہاں پر ہم لوگوں نے اپنا سیرے سی نمبر لکھنا ہے without ڈیشز لکھنا ہے آپ نے ڈیشز نہیں لگانی میں جہاں پر اپنا سیناکتی کا نمبر لکھتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آگے آ جاتا ہے capture code تو یہ والا code میں جہاں پر لکھتا ہوں تو یہ والا code میں نے جہاں پر لکھ دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں verify کا button ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر click کر دینی ہے تو ناظرین یہ دیکھیں یہ جو ہے active tax pay profile inquiry جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا سکتا ہوں یہاں پر دیکھیں ساب سے پہلے registration number میں میرا cnc number آ رہا ہے یہاں پر reference number جو ہے یہ آپ لوگوں کا ntn number ہے کچھ لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ یہاں پر ntn number کونسا ہے یہاں پر دیکھیں یہ جو reference number ہے یہ جو reference number ہے یہ ہی آپ لوگوں کا ntn number ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو کہیں بھی ntn number لکھا ہوا ہی نہیں ہے تو ہمارا ntn number کیا ہوگا friends یہی ntn number ہے اس کے بعد جہاں پر آپ کا name آپ کی category یہ سارا کچھ آ جاتا ہے آپ کا mobile number email بھی آ رہا ہے آپ کا address بھی آ رہا ہے اور نیچے یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ جو ہیں income tax آپ کا جو ہے وہ active ہے اور آپ لوگ جو ہیں tax pay کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا کوئی business ہوگا تو وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ show ہو رہا ہوگا لیکن میرا کوئی business نہیں ہے اس لیے میرا جو ہے business show ہو نہیں ہو رہا friends تو آپ چلتے ہیں mobile کی screen پر اور آپ کو دکھاتا ہوں mobile کی tax sign app سے جو ہے ہم لوگوں نے کس طرح اس پر اپنا ntn number چیک کرنا ہے جی فرین تو میں mobile کی screen پر آ جا ہوں یہاں پر آپ کی جو tax sign application ہے اس کو آپ نے open کرنا ہے میں یہاں پر جو میری tax sign application ہے اس کو open کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں جیسے ہی open ہوتی ہے تو اس کا جو main menu ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا main menu کو اوپر یہاں پر دیکھیں online verification system کا button ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ click کریں گے جیسے ہی ہم اس کو اوپر click کریں گے تو یہاں پر بہت سی option آ جاتی ہے تو ہم نے اپنی tax pair profile inquiry چیک کرنی ہے مطلب کہ اپنا ntn number چیک کرنا ہے تو تیسرے نمبر پر جو ہے tax pair profile inquiry ہم اس کے اوپر click کریں گے تو وہ جہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چیک کرنا ہے مطلب آپ نے ntn کے نمبر کے تو چیک کرنا ہے cnac number یا passport یا registration number کہ ہم نے cnac number کے تو چیک کرنا ہے تو ہم جہاں پر جو ہے cnac number جو آپ نے لکھتے ہیں میں جہاں پر اپنا cnac number جو ہے with out dash جو ہے وہ یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں نے اپنا لکھنا ہے تو میں یہاں پر اپنا لکھ کے اس کو verify کے button پر click کر دیتا ہوں تو friends جہاں پر دیکھیں میری جو profile ہے وہ open ہو گئی ہے profile کو میں آپ لوگوں کے سامنے show نہیں کر سکتا کیونکہ یہ personal detail ہوتی ہے اس لیے جو یہ show نہیں کی جا سکتی تو یہاں پر دیکھیں reference number جو ہوگا یہی آپ کا جو ہے ntn number ہوگا تو یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ گھر بیٹھے جو ہے اپنا ntn number اس کو verify کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی registration جو ہے fbr میں active ہے کہ نہیں آپ tax paye رہے کہ نہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں technicals of cars youtube channel اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بیٹھے